بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاجی چینل جی یہاں بیٹا مجھ سے بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ سر جو ہمارا اگزیم ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوگا میٹرک والے بچے بھی اور انٹر میڈیئٹ والے بچے اور بیٹا سینکر کیا کہ نا مجھ سے بچے یہ بھی بار بار ویٹس اپ کے اوپر پوچھ رہے تھے کہ نا سر ہمیں جو لیو ہیں کیا وہ بڑھا دی گئی ہے یا نہیں بڑھا دی گ ان میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تیسرا سوال من سے بچے یہ کیا ہے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا سر جو ہمارے انمیشن ہے میٹرک کے اور انٹر میڈیئٹ کے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے بیٹا انہی تین سوالوں کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیج جی ہاں بیٹا سب سے پہلی پہلا جو تو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا جو آپ کے ایڈمیشن ہے یہ ہے کیا سٹارٹ ہے میٹرک کے بھی اور انٹر میڈیئٹ کے بھی ایسے بیٹا بچے جو کیا ہے کہ جو بیٹا اپنا ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ والے کیا کہ بچے اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں میٹرک والے بھی اور انٹر میڈیئٹ والے بچے بھی چاہے بیٹا آپ کا تعلق جس بورڈ سے بھی ہو بیٹا تمام جو بورڈ ہیں بیٹا ان کے جو ای� یہ جارہے ہیں میٹرک کے بھی اور انٹر میڈیئر کے بھی تو بیٹا اب آپ کا تعلق جس بورڈ سے بھی ہے ابھی ہی بیٹا آپ لوگ آپ اپنے اونیشن بیجھنا چاہتے ہیں تو بیٹا آپ لوگ آپ اونیشن بیجھ سکتے ہیں رگولر بچے بھی سپلیوں والے بھی génیزیوں والے بچے بھی بھی تمام بچے جن کا تعلق میٹرک سے ہو یا بیٹا انٹر میڈیئر سے ہو وہ کہیں کہ آپ نے اونیشن بیجھ سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ سر جو ہمارے ایگزیم ہے یہ کب ہوں گے دیکھیں بیڑا جن بچوں کا بیڑا تعلق میٹرک سے ہے تو چاہے بیڑا وہ بچے نائیتھ والے ہیں چاہے وہ بچے تینتھ والے ہیں تو بیڑا آپ کا جو ایگزیم ہے یہ ایپرل میں شروع ہوگا یعنی کہ بیڑا پہلے تینتھ کے پھر بیڑا نائیتھ کے تو بیڑا ان دونوں جو نائیتھ اور تینتھ ہیں ان کے بیڑا ایپرل میں ایگزیم ہو جائیں گے نیکس بیڑا ہمارے پاس آتے ہیں انٹر میڈی ایٹھ پارٹ ون اور پارٹو بیڑا انٹر میڈی ایٹھ پارٹ ون اور پارٹو کا جو ایگزیم ہے یہ بیڑا مئی میں ہوگا یعنی کہ بیڑا نائیتھ کے بعد بیڑا فوراں کیا سیکنڈ ایر کے ایگزیم سٹارٹ ہوگے اور بیڑا سیکنڈ ایر کے بعد بیڑا فوراں فرسٹ ایر کے ایگزیم شروع ہو جائیں گے ہوگے یعنی بیٹا نائنٹھ اور تینتھ کلاس کے اپریل میں ہوں گے اور بیٹا فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کے مئی میں اگزیم شروع ہو جائیں گے اب بیٹا جو مجھ سے یہ کیا کہ سوال بال بال بچے مجھ سے ورسپ کے اوپر پوچھ رہے ہیں کہ سر سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ ہوا ہے یعنی ہوا بیٹا ایک جو نوٹیفیشن ہے وہ ہے کیا بیٹا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے ویرل ہو رہا ہے اور بیٹا یہ ہے کیا تمام جو سوشل میڈیا ہے اس کی اوپر یہ کہہ کہ بیٹا یہ جو نیوز ہے یہ ہے کیا بہت زیادہ آ رہی ہے دیکھیں بیٹا ابھی تک جو بیٹا ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ بیٹا جو ڈاکٹر مراد راز صاحب ہیں ان کے جانب سے آپ کو بیٹا جو چھوٹیاں بڑھانے کا نوٹیفیکشن ہے یہ کہ ابھی تک بیٹا جاری نہیں ہوا ٹھیک ہے بیٹا جو آپ لوگ کہہ نوٹیفیکشن دیکھ رہے ہیں بیٹا یہ ابھی تک فیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بیٹا جو آپ کو چھوٹیاں بیٹا پہلے تھی یکم جنوری تک بیٹا ابھی تک آپ کو بیٹا وہی والی کیا کہ چھوٹیاں ہیں یعنی کہ بیٹا آپ کو ابھی تک آٹھ جنوری تک چھوٹیاں نہیں ہوئی جو بیٹا آپ کو پہلے چھوٹیاں یکم جنوری تک تھی ابھی بیٹا وہی کیا کہ یکم جنوری تک چھوٹیاں ہے ابھی بیٹا ہمارا ایجوکیشن کے دیپارٹ منٹ کی جانب سے ابھی تک کسی بھی کیا ہے کہ بیٹا قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا اس لیے میرے بیٹے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب رہے تو بیٹا جیسے ہی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آئے گا انشاءاللہ میرے بیٹے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن بیٹا ابھی تک میں آپ کو بتا دوں ابھی تک بیٹا جو ہمارا ایجوکیشن دیپارٹ منٹ ہے ان کے جانب سے بیٹا ابھی تک آپ کو چھوٹیوں کا جو بیٹا نوٹیفیکیشن ہے یہ جاری نہیں ہوا لیکن بیٹا جو ہماری ہائی کوٹ ہے بیٹا ان کی جانب سے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زورد دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بچیوں کو مزید کیا ہے کہ ایک افتہ اور چھوٹیاں دیں لیکن بیٹا ابھی تک جو ہمارا ایجوکیشن دیپارٹ منٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا لیکن بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو چھوٹیاں بڑھا دی جائیں جو ہمارے پر نیوز تھی وہ یہی تھی اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیا بیٹا اب یہاں پر بھی ہیں خوش رہے ہیں بیٹا اب یہاں پر پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کا امید ناصر اللہ حافظ